غزہ پر شدید بمباری کی ایک اور رات آج صبح ہی خصوصاً غزہ سٹی اور اسپتالوں کے نزدیک بمباری بڑے جانی نقصان کے خدشات ان حملوں سے پہلے ہی غزہ میں شہادتوں کی تعداد نوہزار سات سو ستر سے زائد ہو چکی غزہ کا ایک ماہ میں تیسری بار دنیا سے رابطہ منقطع ٹیلیفون اور انٹرنیٹ سہولیات موتل اسرائیلی فوج اور فلسطینی مضاحمت کاروں میں شدید لڑائی غزہ سے تلبیب پر راکٹ حملے مغربی کنارے میں ہیبرون، کلکلیا، نابلوز، جنین اور مشرقی ویعت المقدس میں اسرائیلی فوج کے حملے دو فلسطینی رہنمہ گرفتار کر لیے اسرائیلی فوج کا لبنان کے جنوبی علاقے میں فضائی حملہ صحافی کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا صحافی کی بہن کے تین بچوں سمیت چار افراد شہید ہو گئے لبنانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حملے کی معلومات اور تصاویر آج اقوام متحدہ میں جمع کروائیں گے حزباللہ کی جوابی کاروائے کہ ریاض شمونہ پر مزائل حملے میں ایک اسرائیلی فوجی حلاق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج پھر سر فیرز، فضائی میار، انتہائی آلودہ، بھارتی داروالحکومت دلی کا دوسرا نمبر پنجاب کی کئی شہر سموک سے متاثر، سرگودہ میں سانس، دماغ، گلے اور پھیپڑوں کے مرض میں مبتلہ مریضوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ڈاکٹرز کے مطابق آلودگی سے بچے اور بڑے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ماس کلاس میں استعمال کرنے، پانی اُبال کر پینے، سبزیوں اور پھلوں کو دھو کر استعمال کرنے پر زور کوئٹا میں کانگو وائرس کا مشتبہ مریض انتقال کر گیا متاثرہ شخص کو ہزار گنجی سے تشویشناک حالت میں فاطمہ جنہ اسپتال لائے گیا تھا کانگو وائرس کے شبے میں ایک بچی سمیت تین مریض اسپتال میں داخل سندھ کے مختلف ازلہ میں زمنی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی واضح برطری کراچی کی دس میں سے چھے نشستے لے کر پیپلز پارٹی سب سے آگے رہی جماعت اسلامی دو پی ٹی آئے اور آزاد امیدوار ایک ایک نشست پر کامیاب زلہ جنوبی صدر یو سی تیرہ سے چیئرمن کی نشست پر مرتضی وحاب کامیاب پیپلز پارٹی کے کارکنان کا جشن پاکستان ٹیم اگلا میچ کھیلنے کلکتہ پہنچ گئی ٹیم آج آرام کرے گی پاکستان ٹیم گیارہ نوویمبر کو انگلینڈ سے کھیلیں اور کرکٹ ورڈ کپ میں آج منگلہ دیش کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا میچ دیلی میں پاکستانی وقت کے مطابق دبہ ڈھیڑھ بجے شروع ہوگا